بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ مناظر آگے پیچھے لینڈ کرنے والے ہوای جہازوں کے ہیں جنہیں اے ٹرافک انٹرول نے مختلف سم سے آنے کے بعد ایک لائن میں لینڈ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہے ان میں ہر دو جہازوں کے درمیان وقفہ صرف اتنا ہی ہے کہ آگے لینڈ کرنے والا جہاز لینڈنگ کے بعد رنوے کلیر کر جائے اور دوسرا آرائیول اس وقت ٹچ ڈاؤن کر رہا ہو یعنی رنوے پر لینڈ کر رہا ہو کسی بھی وقت ان جہازوں کے درمیان وقفے کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ترین چیز جہازوں کی رفتار ہے جب کنٹرولر آرائیول کی لائن بناتے ہیں تو آگے پیچھے ہوائی جہازوں کو ایسی سپیڈ بتاتے ہیں جو انہیں لازمی فالو کرنا ہوتی ہے تاکہ ان کے درمیانی فاصلہ برقرار رہ سکے مثلاً ایک سو اسی یا ایک سو ستر ناوٹیکل میل فی گھنٹا تمام ہوائی جہاز ائرپورٹ کے نزدیک آنے پر پہلے سے پبلشت سپیڈ کو منٹین کرتے ہیں فالو کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر کنٹرولر کوئی اور بھی سپیڈ رسٹکشن دے دے تو وہ بھی فالو کرنا ہوتی ہے اگر لینڈ کرنے والے دو ہوائی جہازوں کے درمیان پائلٹ یا کنٹرولر کی غلطی سے یہ فاصلہ کم ہو جائے تو پھر پہلے لینڈ کرنے والے جہاز کے بعد دوسرا ہوائی جہاز لینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی پہلا جہاز رنوے پر ہی ہوگا اس صورت میں آنے والے ہوائی جہاز کی لینڈ کلینز کینسل کر دی جاتی ہے اور اسے گو راؤنڈ کرنے کا کہہ دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ایک ہیڈنگ یعنی فلائی کرنے کے لیے ڈیریکشن بھی بتا دی جاتی ہے گو راؤنڈ کا مطلب ہے کہ لینڈنگ نہیں کرنی بلکہ دوبارہ بلندی کی طرف کلائم کرنا شروع کر دیں اور رنوے کے اوپر سے فلائی کرتے ہوئے گزر جائیں گو راؤنڈ کرنا ایک نامل فلائیٹ کا طریقہ کار نہیں ہے بلکہ ایک خراب صورتحال میں ہوائی جہازوں کو رنوے پر ٹچ کرنے سے روکنے کا عمل ہے یہ وجہ ہوائی جہاز کی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح طور پر لینڈنگ کے لیے پوزیشن میں نہیں آیا تھا اس لیے پائلٹ نے گو راؤنڈ کر لیا تاکہ دوبارہ سے اپروچ بنا کر ٹھیک لینڈنگ پوزیشن میں آ کر ٹچ ڈاؤن کر سکے یا اے ٹریفک کنٹرولر بھی ہوائی جہاز کو گو راؤنڈ کرنے کا کہہ سکتا ہے اگر رنوے کلیئر نہ ہو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ڈیلس فورٹ ورٹ پر ہونے والے ایسے ہی ایک واقعے کی ریل آڈیو لے کے آیا ہوں اور اسے آپ کے لیے ڈیکوڈ کروں گا جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی یہ واقعہ بہت آسانی ایک حادثے میں بدل سکتا تھا لیکن بروقت ایکشن سے یہ حادثہ بچ گیا الحمدللہ میں آج کی ویڈیو بناتے وقت خود بھی بہت ایکسائٹڈ ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی بہت لطفندوز ہوں گے یہ ایوییشن کے شائقین کے لیے ایک خاص چیز ہے گیارہ مئی دوہزار اکیس کو یہ واقعہ ڈیلس فورٹ ورٹ ائرپورٹ امریکہ میں پیش آیا یونائٹڈ ائرلائنز کی فلائٹ ٹو سیون نائن جو کہ ہیوسٹن سے ڈیلس آ رہی تھی اسے یہ واقعہ لینڈ کرتے وقت پیش آیا تو آئیے اس واقعہ میں ہونے والی کنٹرولر اور پائلٹ کے درمیان گفتگو سنتے ہیں میں اس گفتگو کو اپنے تجربے کی روشنی میں ڈیکوٹ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے کنٹرولر یونائٹڈ ٹو سیون نائن سے چیک کرتا ہے کہ وہ فریکوینسی پر آ گیا ہے یا نہیں اور پائلٹ کنفرم کرتا ہے کہ جی ہاں کنٹرولر اسے ویلکم کرتا ہے اور اسے لینڈ کرنے کے لیے اس کا نمبر تین بتاتا ہے یعنی آگے دو جہاز اور بھی لینڈنگ سیکونس میں لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی یہ انفرمیشن بھی دیتا ہے کہ بادنوں کی بیس یعنی نیچے وری سطح سات سو فٹ بتائی گئی ہے یہ انفرمیشن پائلٹ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت وہ بادنوں میں فلائی کر رہا ہے اور ڈیسنڈ کر رہا ہے یعنی نیچے اتر رہا ہے زمین سے سات سو فٹ کی بلندی پر اسے رنوے نظر آنے کی توقع کرنی چاہیے کیونکہ لینڈنگ کے لیے اس کو رنوے کا نظر آنا بہت ضروری ہے کچھ ائرپورٹس پر زیرو ویزیبیلٹی یعنی اگر رنوے نظر نہ بھی آ رہا ہو تو انسٹرومنٹس کے مدد سے لینڈنگ کی جا سکتی ہے کنٹرولر 279 کو لینڈ کرنے کی زیادہ دے دیتا ہے جسے پائلٹ اکنالج کر لیتا ہے کنٹرولر یونیٹی 279 کو کہتا ہے کہ وہ سپیڈ 10 نوٹس یعنی 10 میل فی گھنٹہ اور کم کرے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی گاڑی کی رفتار 80 سے کم کر کے 70 پہ آ جائیں اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے تاکہ اس جہاز کا فاصلہ آگے جانے والے ہوائی جہاز سے کم نہ ہو جائے کیونکہ اگلا جہاز لینڈ کر کے رنوے کلئر کرے گا تو یونیٹی 279 کو لینڈ کرنے کی اجازت ملے گی پائلٹ کہتا ہے ہم 10 نوٹس سپیڈ سلو ڈاؤن کر رہے ہیں کنٹرولر دوبارہ یونیٹی 279 کو کال کر کے کہتا ہے کہ سپیڈ مزید کام کرے اور اب وہ اپروچ سپیڈ پر ریڈیوز کر جائے کنٹرولر دوبارہ یونیٹی 279 کو بڑے انٹریسٹنگ انداز میں کال کرتا ہے کہ ابھی بھی وہ آگے جانے والے جہاز سے 70 نوٹس تیز ہے یعنی ان دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ ہی وہ اسے بتاتا ہے کہ اگر تم سپیڈ کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں شہر کے اوپر چکر لگوا کر دوبارہ واپس لاؤں گا تاکہ تم اگلے جہاز کے نزدیک نہ ہو جاؤں اپروچ کنٹرولر ہونے کے ناتے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پائلٹ سپیڈ کام نہیں کر رہا تھا جو کلٹرولر کی ایکسپیکٹیشن تھی اور نا نا کرتے ہوئے بھی اگلے جہاز کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا تھا جو خطرناک ہے اور اس کی لینڈنگ دشوار ہو سکتی ہے پائلٹ کہتا ہے میں جلد اس جلد سپیڈ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ویلز بھی ڈاؤن ہو رہے ہیں ویلز ڈاؤن ہونے کے ساتھ ڈرینگ کی وجہ سے رفتار مزید کام ہونے کی امید ہے رفتار کا جلد اس جلد کام نہ ہونا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کنٹرولر نے اسے اتنا وقت ہی نہ دیا کہ وہ یہ کر سکے یا اس کے برقس بھی ہو سکتا ہے اس وقت یونائٹیڈ ٹو سیون نائن سے آگے والا جہاز لینڈ کر چکا ہے اور رنوے پر ہی ہے اور اب کنٹرولر کی نظر میں یونائٹی ٹو سیون نائن بہت نزدیک آ چکا ہے اور لینڈنگ نہیں کر سکتا کنٹرولر اس کی لینڈنگ کی اجازت کینسل کر دیتا ہے اور اسے گو راؤن یعنی دوبارہ بلندی کی طرف اڑان بھرنے کا کہتا ہے اور اسے رنوے کی سیدھ میں فلائے کرنے کا کہتا ہے پائلٹ اسے اکنالج کر لیتا ہے اور اس ہدایات پر عمل بھی کرتا ہے اس وقت کنٹرولر برابر کے رنوے سے ٹیک آف کرنے والے ہوای جہاز کو کہتا ہے کہ وہ جلد از جلد بلندی کی طرف پرواز کریں اور یونائٹی ٹو سیون نائن جو اب لینڈ کرنے کی بجائے رنوے کے اوپر سے فلائے کرتا ہوا تین ہزار فٹ کی بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے اس سے کلیر ہو جائے اب ٹاور کنٹرولر پلٹ کا یونائٹی ٹو سیون نائن کو کہتا ہے کہ یہ بہت کلوز اور خطرناک تھا وہ آگے لینڈ کرنے والے جہاز کے بہت قریب آ چکا تھا اب پائلٹ بھی اپنا دفاع کرنے کے لیے کہتا ہے مجھے اپروچ نے ون سیونٹی نوٹس کی سپیڈ دی تھی ویسے یہ الگ بات ہے کہ جہاز نے ون سیونٹی کی سپیڈ تک آنے کے لیے بہت دیر کر دی ہو اب کنٹرولر اس یونائٹی ٹو سیون نائن کے پیچھے آنے والے ہوای جہاز کو بھی بتاتا ہے کہ اگلا جہاز لینڈ کرنے کی بجائے گو راؤنڈ کر چکا ہے اور رنوے کے اوپر فلائے کر رہا ہے ایک چھوٹی سی گلتی سے چار جہازوں کے درمیان یہ خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی اب کنٹرولر یونائٹیڈ ایلائنز ٹو سیون نائن کو لیفٹ ٹرن دے کر پندرہ منٹ بعد دوبارہ آنے کا بتا کر دوسری یونٹ کو چینج کروا دیتا ہے و جاور پیدا ہو گئی سکتا ہے یعنی پائلٹ کی اس غلطی نے اسے نہ صرف خطرناک صورتحال میں ڈالا بلکہ تقریباً بیس منٹ کی ایکسٹرا فلائنگ ڈلوا دی فالتوں ایندن خرچ ہوا جہاز ڈیلے ہوا اگلی کنیکٹنگ فلائنڈ ڈیلے ہوئی اور مسافروں کو جو کوفت ہوئی وہ الگ ہے پرانے اسلامباد ائرپورٹ کے رنوے پر جہاں تقریباً میں نے پندرہ سال اپروچ کنٹرولر کے طور پر کام کیا وہاں دن رات یہ سیچویشن ہینڈل کی وہ اس طرح کہ اس رنوے پر لینڈ کرنے کے بعد جہاز جس راستے سے ٹیکسی وے سے باہر آتا تھا وہیں سے ڈیپارچر کے انتظار میں کھڑے ہوئے جہاز نے رنوے پر داخل ہونا تھا یعنی باہر نکلنے اور رنوے پر انٹر ہونے کا راستہ صرف ایک ہی تھا تو ڈیپارچر رنوے پر لائن اپ ہو کر اس وقت تک انتظار کرے گا جب تک لینڈ کرنے والا جہاز رنوے کے انڈ سے بیک ٹریک کر کے واپس مڑ کر آ کر چار سے پانچ منٹ کے بعد ٹیکسی وے سے باہر نہ نکل جائے نیو اسلامباد ائرپورٹ پر الحمدللہ ہمارے پاس دو رنوے ہیں اور ان میں آنے جانے کے کئی راستے ہیں یہاں پر ہوائی جہازوں کو ڈیلیر نہیں پڑتا امید ہے آپ نے آج کی ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ بھی ایوییشن لورز کی طرح اس کمیونٹی کا حصہ بن سکیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے have a very safe journey see you in the next video انشاءاللہ